افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن بہت زیادہ کنفلٹس کی طرف جانے لگے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں ابھی آج کوئٹا میں ایک اٹیک ہوا ہے جس میں تین سے چار لوگوں کی جاننے گئی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اس اٹیک کی ذمہ داری ایکسپٹ کی ہے تالبان کے گروہ نے آج پاکستان کی پبلک سے پوچھوں گا کہ افغانستان یا تالبان کی اگر بات کی جائے جب ان کے تلقات پاکستان سے خراب ہوتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا انوالو ہے یا انڈیا کی ایجنسی را انوالو ہے کیا واقعی پاکستان کی پبلک اور پاکستان کی ایجوکیٹڈ پبلک کو کیا لگتا ہے کہ واقعی انڈیا کی ایجنسی یا انڈیا انوالو ہے اگر انڈیا انوالو ہے تو کس طریقے سے انوالو ہے انڈیا کو کیا فائدہ ہے لاجک کے ساتھ بات کی جائے پاکستان میں ایک بہت حقصہ ہوا ہے جس میں تقریبان 3 سے 4 لوگوں کی میڈیا پرلیشتری حساب سے موت ہوئی ہے ایک بوم بلاسٹ میں جو کوئٹوں میں ہوا ہے وہاں پر اور اس کے ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ داری بتانی بات پاکستان نے لئی ہوئی ہے تو اس کے بعد دمیل چوب بات ہے سید چندری کا جوٹ انٹرویو ہے وہاں میں لیا ہے پبلک ریاکشن شون میں لئی ہے وہاں سے اس کے مطابق ہم ریاک کرنے والے ہوں اور کچھ چیز جو ہے دیکھتے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے ڈھولنا ایک ٹاپک رہتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے انہوں نے بھارت میں حالانکہ ایسا کچھ انڈسکار کے کمی کی ضرورت نہیں ہے ان کو لگتا ہے جو بھی ہے بھارت کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے ساتھ میلے کو لائک اور چینل کو سبکرائب آپ ضرور کرتا ہے کہ اس میں اس چینل کے ہم آپ کو ایسے ملو بار بار دیکھتا ہے ہم بھی اسلامی کنٹری ہے ایک طرف ہم امت مسلمہ کا نعرہ لگاتے ہیں دوسری طرف نیبر ہو کے لڑتے ہیں وجہ کیا ہے ہم جنگ میں involve ہیں کون پاکستان یا افغانستان پاکستان پہلے پاکستان اور افغانستان مل کے رشیہ کے خلاف ہم نے جہاد کیا اور جب رشیہ کا جہاد ختم ہو گیا تو جن لوگوں کو ہم نے مجاہد بنایا تھا ہمارے ہیروز تھے نا ان کو ہمیں بیرونی طاقتوں کے کہنے پہ ہم لوگ بک گئے اور ہم نے انہی کو گولی ماننی شروع کر دی انہی کو ہم نے دہشکر ڈیکلیئر کیا پہلے ہم نے طالبان مطلب آپ کا کہنے کا مجاہد طالبان بنائے پھر اس کے بعد انہی یہ بولا کہ یہ ٹیرریسٹ ہیں پہلے نائنٹی ٹو میں میں خود طالبان بننا چاہتا تھا میں جانا چاہتا تھا افغانستان میں میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی انسپائریشن کیا تھی کیا وجہ تھی اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں واحد جو طالبان ہیں وہ ہیں جو کہ اسلام کی ٹور سپریٹ کے ساتھ اس کو نفاظ کر رہے ہیں وہاں پر جب طالبان کی حکومت تھی نا ملہ عمر صاحب کی تو وہاں پر کرائم ریشو زیرو تھا پورے سال میں ایک قتل اور وہ اس کو بھی موقع پر سزا ہوتی تھی وہاں پر اتنی ست سزائیں تھیں کہ وہاں پر سزا جو تھی نا اسلامی اسی کو ختم ہو گیا تھا سزا دی نہیں جاتی تھی وہاں پر طالبان کی حکومت ہے یعنی آپ کا کہنے کا مذہب یہ ہے کہ اسلامی نظام اگر چلا رہے ہیں تو طالبان تو پھر پاکستان میں کون سا نظام جال رہا ہے دوسرے نمبر پہ پاکستان بھی اسلامی گھن رہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے پھر طالبان کو پاکستان سے کیا گل ہے طالبان کو یہ گل ہے کہ ہم نے پہلے ان کو بنایا ہے اور بعد میں ہم نے اپنے مفاد کے لیے اور یورپ کے مفاد کے لیے ہم نے انہی کو دیشتگر کر کے انہی کو مارنا شروع کر دیا بہت سے لوگ جب پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن خراب ہونے کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں میڈیا ہمارا یہ تاثر دیتا ہے کہ شاید انڈیا انوالو ہے انڈیا کی ایجنسیز انوالو ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ایسے پاکستانی کے انڈیا پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن خراب کرنے میں انوالو ہوگا ظاہری بات ہے جو ہمارے دشن مالک ہیں وہ بیچ میں انوالو ہیں وہ شامل ہیں انہوں نے جلتی پر تیلی تو انڈیا کیسے انوالب ہوگا فائدہ کیا ہوگا انڈیا کو اور دوسری انڈیا ایسے ہے کہ جو ہمارے مجاہدین بھائی ہیں افغانستان میں جن سے کہ ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اور ان کو ڈیکلیئر کیا ان کو مارا ہے ہم نے انڈیا ان کو اٹھا رہا ہے کہ بھئی تم لوگ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پاکستان نے زیادتی کی تمہارے ساتھ اور حقیقت میں ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ہمیں ان کے ساتھ ہمیں انہیں مارنا نہیں چاہیے تھا ہمیں امریکنز کی ہوائے نہیں کرنا چاہیے تھا ہم کے ساتھ بیٹھتے ان کے ساتھ امن معایدہ کرتے لیکن ہم نے ہوای اڈے بھی دیئے ہم نے مشرف دور میں ہم نے ہاتھنا کے ڈرون بھی کروائے اپ انکہ یہ کلیم ہے میں نہیں یہ کہہ رہا تالبان کا افغانستان کا بھی بھی کلیم ہے کہ امریکہ کو اڈے دییے جارہے ہیں ہمارے گئے ہیں پاکستان کی طرف آج کل تو میرا خیال ہے اڈے نہیں ہم دے رہے ہیں ہم نے ایک وقت ان کا کوئی لیڈر بھی ایک اٹیک میں مارا گیا تھا ریسنٹی ایک ماہ دو ماہ پہلے کی بات ہے اس کے اوپر بھی کافی ان کا غصہ تھا ظاہری بات ہے ان کی جو نرازگی ہیں ایک گم اتنی جلدی تو نہیں ختم ہوگی یہ سارے ایک پوری چین ہیں اس چین کے مطابق وہ چل رہے ہیں انڈیا کیسے انوالو ہے وہ بات ہو رہی تھی دیکھیں جسے ہم حریف سمجھتے ہیں دشمن سمجھتے ہیں اگر وہ انوالو ہو بھی جائے وہ تو اس کی پالیسی ہے دیکھیں دشمن ہم دشمن بھی کہتے ہیں وہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ انڈیا انوالو کیوں ہو رہا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے دیکھیں غلطی ہماری پاکستان کی ہے کہ ہم نے طالبان کے ساتھ اپنے ریلیشن اپنے ذاتی اپنے بلکے کہلیں یورپ کے مقاصد کے لیے ہم نے رکھے جب ہمیں وہ چاہیے تھے ریشیا کو توڑنے کے لیے ہم نے اپنا بھائی بنایا ہم کے ساتھ جنگ لڑی جب باہر کے مفاد ختم ہو گئے تو ہم نے انہی کو اپنا دشمن سمجھ گئے انہی کو امریکنز کے حوالے کرنا شروع فنڈنگ وہاں سے آتی تھی اور ان کے اگینس ہم یوز کرتے تھے ظاہری بات ہے فنڈنگ ہمیں بلا حساب ہمیں اصلا بھی ملتا تھا آپ تو خیر چھوٹے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا او جی ڈی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا او جی ڈی کیمپ پہ ہمیں حساب دینا پڑھ رہا تھا امریکنز کو کہ اتنا اصلا کہاں گیا ہم نے اڑا دیا لے کے کوئی حساب نہیں کوئی کچھ نہیں سب کچھ جل گیا مر گیا ختم ہو گیا اچھا لاس میں مجھے یہ بتا دیں کہ دیکھیں جب دالبان کی حکومت آئی تھی آپ کو یاد ہوگا بلکہ بہت اچھے سے پتا ہوگا کچھ ٹائم پہلے جب حکومت آئی ہے یہاں پاکستان میں جیشن منایا کیا جی اسلام کی جیت ہو گئی جی امریکہ کو مسلمانوں نے ہرا دیا آج وہی مسلمان پاکستان کے خلاف ہیں ایسا ہوا تھا کہ نہیں پاکستان میں سٹیٹس لگے بقاعدہ ہم بھی خوش ہوئے تھے اور خوشی تھے ہمارے آنکھوں میں بھی آنسی ہو آگئے تھے کہ واقعی اب سرزمین پہ ایک ایسی مملکت ہے جو کہ اسلام کے ہر قانون کو سو فیصد انٹرو سپریٹ اپلائے کر رہے ہیں اور وہ پھرہ پاکستان کے بھی اگینسٹ ہیں اب وہ پاکستان کے اگینسٹ ہی ہے کیونکہ ہم نے ان کو ان کو اس عمل سے ہم نے روکا ہے امریکہ میں کہتا تھا ان سے مذاقرات کرو ہم ان سے مذاقرات کرنے چاہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑو ایسے نہیں ایسے کرو عالمی طاقتوں کی بات مانو سب کے ساتھ مل کے چلو ضرورت کے تحت آپ چلو وہ کہتے تھے نہیں صرف قرآن اور حدیث جب ہم نے انہوں نے کہا نہیں نہیں قرآن اور حدیث نہیں یہ بھی ساتھ شامل کرو انہوں نے کہا آپ کا رستہ لگ ہے ہمارا رستہ لگ ہے آپ نے بولا کہ انڈیا بیچ میں انوالو ہو سکتا ہے دشمن انوالو ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ آپ کو آئیڈیا ہے شاید میرے سے زیادہ نالیج ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ افغانستان کے اسٹم ریلیشن کتنے بہتر ہیں ایس کمپیر ٹو پاکستان آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے